موسیقی نہیں سمجھتے کہ بزنس کی پرکی کا راز لا اینڈ آڈر میں ہوتا ہے جس ملک میں لا پوری طرح انفورش کیا جائے گا وہاں بزنس بھی فلورش کرے گا اور جہاں لا نہیں ہوگا لا کامیت ہوگی وہاں بزنس نہیں بکے گا موسیقی دبائی کی مثال آپ کے سامنے ہیں دبائی نے صرف اپنا زمین نہیں بیچی مکان نہیں بیچے اسے لوگوں کو سکون بیچا ہے اسے لوگوں کو پرٹیکشن بیچی ہے تو آپ بتائیں کہ ہم کب تک اس سطح تک پہنچے گے جہاں ہر بندہ اپنا کو پرٹیکٹیت محسوس کرے گا اور مجرم سمجھے گا کہ میں کسی سوارج کسی پیسے سے نہیں بچ پکوں گا سینکیو مٹالی صاحب مجھے اس حقوق میں خرک ہونے کا آپ نے موقع دیا یہ بہت ہی ہم سوال ہے اور بنیادی طور پہ یہ کسی بھی ریاست کی مجموعی صاف سے تلت رکھتا ہے کہ اس کا انصافتہ نظام کے نسونوں پہ اس سوار ہے پاکستان میں بدکسیدی سے ایک نوابادیاتی نظام سے جو ہمیں ورثہ ملا ہم نے اسی کو اپنی قومی ریاست کے افتقا میں یا پاکستان کی جو ستر بتر سالہ تاریخ ہے ہم نے اسی ورثے کو دعبادیاتی ورثے کو ہم نے اپنی مراث بنا لیا ہوا ہے اسی کو مراث بنا لیا اور اسی پہ ہم نے اب چونکہ اس ورثے کے دو پہلو ہوئے پہلا یہ پہلو ہوئے کہ وہ ایک اس زمانے کے ایک ترقی یاستہ جو ریاستی برطانوی جس کے سنتی انقلاب کے بعد جو بنیادی طور پر سنتی انقلاب کو اس کو معامی کہا جاتا ہے تو اس ریاست نے جو اپنے نوابادیاتی تسلط کی توسیع کے لیے اور نوابادیاتی سے اپنی انڈسٹی کے خام مال کی ترسیل کے لیے جو نظام تسکیل دیا جو پوری دنیا میں اس کو پیرایا فرسودہ ہو چکا ہے جو ضرورت تھی اس کی جو قانونی دانچہ یا اس کے مقامی نوابادیاتی نظام کو کنٹرول رکھنے کے لیے جس طرح کا ان کو قانونی دانچہ ضرورت تھا اس طرح کا ان نے قانونی دانچہ متارک کریا لیکن اس کے ایک مصبت پیلو بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں جو پرانی جاگردارانہ روایات تھی وہ ٹوٹی اور ایک سنتی لیجسلیشن یا سنتی ایک کارپیٹ کہہ لیں اس کو سنتی جو نظام ہے اس کی جو شروعات انہیں اسی کے نتیجے میں یہاں پہ ایک سیول سرونٹ اسٹیبلشمنس بنی یہاں پہ ایون دیموکریٹک ویلیوز بھی الیکشن جمہوریت یہ ساری چیزیں بھی آئیں تو اس پیلو کے دونوں پیلو اس کے اندر دونوں پیلو موجود ہیں ہم نے اس کے جو بطلین پیلو ہیں اس کو زیادہ خیار کیا ہے اور جو اس کے مصور پیلو تھے ان سے ہم نے پیلو توی بڑھتی اور جس کے نتیجے میں ہم نے ایک ایسا نظام وضع کرنے میں کام جات ہم نے جو اس نظام کو ایک جاگرزارنہ یا ایک زراعت یا ایک پسماندہ جو رویے تھے دی زراعتی رویے ان کے ذریعے ہم نے جمہوریت کو چلانے کی کوشش کی یا ہم نے اس ملک کے سیاسی نظام کو وضع کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد جو پیدر پی مارشلالوں کا سلسل شروع ہوا تو اس کے چونکہ مفیلات امریکنز اور برطانی مغربی طاقتوں کے ساتھ زیادہ جڑے ہوئے تھے اس کا بھی ایک فیکٹری یہ آگیا کہ آپ کسی بھی بڑے صاحب کو سپارش کر کے آپ اپنی چیزوں کو بچا سکتے تھے اپنے جرم کو چھپا سکتے تھے مشغلی یورپ میں مجھے ان کے کانونی نظام کو یا پولیس یا ان چیزوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا وہاں جب پولیس کوئی آپریشن کرتی ہے تو پولیس میں انہیں ماسک پہنے ہوئی ہوتے ہیں آپ اس کے چہرے سے یہ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ یہ پولیس والا پتنی ہے آپ کا بھائی ہے آپ کا دوست ہے آپ کا ایک آدمی ملزم ہے اور پولیس میں انہیں تاکہ جسہ کراچی میں جب ہمریشن ہوا تو ایم کیوں نے چن چن کے ایس پی سے لے کے سپاہی تک وہ بندے قتل کر دیئے جنہوں نے اپریشن میں حصہ لیا تھا لیکن آج تک ان قاتلوں کو کوئی زی کچھ کھا جا سکا تاکہ حکومتوں کو ان کے وار پلتے رہے تو پولیس میں جب ماسک پہنے ہوتے ہیں تو اس کے پاس آپ وہ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے اس کا ملزم کا اور پولیس میں پولیس میں ریاست کی نمہنگی کر رہے قانون کی نمہنگی کر رہے اور اس کا ملزم کے ساتھ بطور پولیس میں کوئی رشتہ نہیں ہے اور سکتا ہے اپنی ذاتی زندگی میں اس کا بیٹا یا باپ یا بائی کیوں نہ ہو لیکن بطور پولیس میں اس کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے دوسری جو چیز ہے جب پولیس ایویڈنس جمع کرتی ہے قرائم کو کرتی ہے اس کے بعد وہ تمام چیزیں پراسکوشن کے حوالے کر دیتی ہے اب پراسکوشن ایک الگ پراسس ہے پراسکوشن کا پولیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے پراسکوشن پولیس سے ازاد ہوکے اپنی انویسٹیگیشن کرتی ہے اور عدالت میں کیس پیج کرتی ہے اور عدالت میں جو کیس جو ہے وہ پراسکوشن جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ اس کا ایک الگ دپارٹمنٹ ہے یعنی پولیس کا دپارٹمنٹ الگ ہے اور پراسکوشن کا ایک الگ جو ایک الگ دپارٹمنٹ ہے تو جو یعنی جیسے مدبہ ہمارے عدالتیں انتظامی آیا عدالتیں مقرنن پارلیمنٹ ہے اسی طرح پراسکوشن بھی ایک انڈیپینڈنٹ انٹیٹی ہے تو وہ جب انویسٹیگیشن کرتی ہے تو اس میں لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون سا پراسکوشن ہوگا یا میرا کیس کس پراسکوشن کے پاس ہوگا یہ کنی چیز پاس ہوگا اس کے بعد عدالتوں کا پراسکوشن ہاتھ ہے تو وہاں تو یہ نظام اور اس کے ساتھ جو اوور آگ یہ پوری جو ریاستی ساخت ہے اس کے اندر اس کی کوئی نہ کوئی اخلاقی موجود ہے کیونکہ وہاں پہ آلموست نائنٹی نائن پرسن لٹیسی ریٹ ہے اور لٹیسی ریٹ سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ہاں مدرد منیمم ان کے ہاں جو ایڈکیشن ہے وہ آئی سکول خائر ہی ہے یعنی پی ایڈی ڈگریز ہیں لوگ ہیں سالیم جاتا لوگ ہیں انڈسٹی لگ رہی ہے لوگوں کی ایکانومی ہے پاپولیشن منیجمنٹ ہے اب آدھی بینگم نہیں بڑھ رہی تو یہ جو چیزیں ہیں ان کا ایک سوشل سسٹرم ایک پولیٹکل سسٹرم ایک ایڈنسٹیٹر سسٹرم وہ اس کے اندر چیزوں کو متوازن طور پہ آگے لے جانے یا بڑھانے کی سوائیت موجود ہے اور یہ اس کو مربوط کرنے کی سوائیت موجود ہے تو جس کے ان کیجئے میں وہاں پہ ایک کرائم کی شہرہ مدد کرائم ہوتے ہیں یا صرف نہیں ایک کرائم نہیں ہوتے لیکن کرائم منیجمنٹ یا کرائم کنٹرول کی جو سٹیٹ پولیٹی ہے اس کے اندر انصاف اور بنیادی اصولوں کو متعین لکھا جاتے ہیں تو میرا خیالہ پاکستان میں بھی اس طرح کی رفعام دونی چاہیئے جو جسٹر سسٹرم کے اندر جو چیزوں کو ایک بہتر بہتری کی طرف دے گا وہ رفعام دا ہمدانی صاحب وہ تو مقننہ جیسے کو کہتے ہیں بسمیلیہ کے ممبران نہیں کر سکتے ہیں لیکن ان ممبران نے مقننہ کا فرائض کبھی ادا ہی نہیں کیے وہ تو سڑکوں میں انٹیسٹڈ ہیں گلیوں میں انٹیسٹڈ ہیں انہیں تو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ مقننہ کے حصیت سے مقننہ کے ممبر کی حصیت سے ان کے فرائض کیا کیا ہیں اور وہ کب تک ان فرائض سے دور رہیں گے یہ بھی ایک ایک اربن فیوڈلیزم ہے فیوڈلیزم صرف زمینداری یا زراعت کا نام نہیں ہے یہ ایک ضروریہ کا نام ہے تو یہ ایک اربن فیوڈلیزم ہے جو پاکستان کے اندر دومینٹ کرتا ہے پاکستان کی پولٹکس کے اندر اور پاکستان کی جو ریاستی طاقت ہے اس کے اندر ایک اربن ایک طرح کا ایک کورپرٹ فیوڈلیزم یا اربن فیوڈلیزم یا کمرشل فیوڈلیزم آپ یہ یہ ڈومینٹ کرتا ہے پاکستان کی پورے ریاستی دانتے کے اندر تو اس کے نتیجے میں جو جو سورت سال پیدا ہوتی ہے اس کے نتیجے میں تو پاکستان کے اندر ایک بڑے پر مانے پر ریفارمز کی ضرورت ہے سب سے پہلے پولٹکل ریفارمز ہیں اس پولٹکل ریفارمز کے نتیجے میں پولٹکل ریفارمز کا بھی تعلق محض پارلیمنٹ سے نہیں ہے بلکہ سب سے پہلے یہ سیاسی پارٹیوں کے ہے سیاسی پارٹیوں کے جو تشکیل ہے اور اس کے اندر جو لیڈرشپ کا جو مرج ہونے کا پراسس ہے وہ ایک کسی انسٹیشنلائز ہونا چاہیے یہ جو خاندانوں کے خاندان ایک باپ مرتا ہے تو اس کی بیٹا سیٹ پہ ایم این اے کیک انڈیٹ بن جاتا ہے پارٹی کی لیڈر مرتا ہے تو پارٹی لیڈر کی جگہ اس کا بیٹا پارٹی کی لیڈر بن جاتا ہے تو یہ جو پولٹکل پارٹیز کا یہ جو سسٹم ہے یہ تبدیل ہونے چاہیے اور اس کی جگہ پارٹی کے اندر جو ورکر بیس کیڈر بیس پارٹیز جو پارٹی کی لیڈرشپ پارٹی کے دس بھی سارا جدوجہ چندر لوگ پارٹی کے اندر سرگل کر کے نکی آئیں ابامہ کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا لیکن وہ بکہ کا پریزیڈن بن جائے سرامس یہ سب لوگ آٹھ سال دس سال اپنا دور پر ادا کرتے ہیں واپس چلے جائے اس کے بعد ان کا تاریخ میں ایک نام ضرور موجود ہوتا ہے اور پارٹی کا لیڈر کون ہے پریزیڈن کون ہے یہ کوئی کوئی جانتا ہے کہ پارٹی اگلی الیکشن میں کس کو لیڈر نومینیٹ کرے گی تو یہ جو پراسس ہے وزن پارٹیز ریفارم یہ بہت امپورٹن چیز ہے پارلیمانی نظام کے اندر ریفارم پاکستان کا جو پارلیمنٹری سسٹم ہے یہ برطانوی پارلیمانی نظام سے اخذ تظہر کیا گیا ہے لیکن اس کے میں موجود جو منفی رجانات موجود ہیں ان کا اس کے اندر برپور استعمال کیا جاتا ہے یہاں پہ اخلاقیات نہیں ہیں یہاں پہ پارٹی کے ساتھ یا کیزوں کے ساتھ یہاں پہ گروئی مفادات کے تحت لوگ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں پھر پاکستان کی اس اس سسٹم کو بھی یعنی جو ایڈمسٹریٹر سسٹم ہے اس کو بھی ریئیڈرس کرنے کی ضرور سے جب تک پاکستان کا اوورال پولیٹکل سسٹم پارلیمنٹری سسٹم اور ریاض کہ جو انسٹیٹوشنز ہیں ان کے درمیان ریلیشنز کا ایک مکمل پیکج متعین نہیں ہوگا یہ ایک سٹ اپ متعین نہیں ہوگا تو تانسٹیٹوشن پوری طرح اس کو ایڈریس نہیں کر رہا یا ایڈریس کر رہا ہے تو اس کی ریسپیکٹ نہیں سزا صاحب یہاں وہ کہتے ہیں میں کس کس چیز کو رو ہوں کس کس چیز کو پیٹھوں یہاں آپ سڑکوں پہ چلے جائیں تو آپ کے سامنے ایک مرسا گربلا وہ سامن کی طرح لہراتا ہوا بل کھاتا ہوا اور جا رہا ہے دوسرہ بھی اس کا پیشہ کر رہے تیسرہ کسی بچوں کی طرح سڑک پہ ٹھائر رہے کوئی بارہ سال کا بچہ مرسا گربلا رہا ہے کوئی آٹھ سال کا بچہ مرسا گربلا رہا ہے کوئی تیرہ سال کا بچہ گاڑی چلا رہا ہے یہ اس طرح کا آپ نے کسی ملک کی نفسیات جانا ہو اس کی تیفرک پہلے اسیس کر لیں تیفرک سے پتہ چل جائے گا کہ کیا وہ ملک قانون کی پابندی کرتا ہے یا وہاں ایچے لوگ ایسے شہری رہتے ہیں جو ذمہ واری کا مظاہرہ کر سکیں یہ اس میں کونسی انہیں شرم آپ یہ چیز میں کونسی ممانت ہے کہ یہ ایک ٹریک فکس کر دیں موٹسائیکل اور رکشوں کے لیے جس سے تیفرک نہ رکیٹ تیفرک رمضان رہے اور اگر یہ عرب ہار ڈالر خرچ کر کے ایک سو بیسی ڈالر کی ایک سو بیسی بلین ڈالر ایک سو بیسی بلین کی اورنج ٹرین بنا سکتے ہیں تو ایک ٹریک نہیں بن سکتا تھا موٹسائیکلوں کے لیے جو نائنٹی پرسنٹ حادثات کے پیشے آپ دیکھیں گے کہ گاڑی کا حادثہ ہوا ہے تو موٹسائیکل بچانے کے چکر میں ہوا ہے اگر کہیں کلابازیاں لگی ہیں تو موٹسائیکل والے کو بچانے کے چکر میں ہوا آپ کو نائنٹی پرسنٹ حادثات موٹسائیکل کی وجہ سے نظر آئیں گے یا ان کم سنڈ ڈرائیوروں کی وجہ سے یا لائسنس جو نہیں رکھتے ان کی وجہ سے تو یہ ایک ایسا لاپتہی سلطہ ہے جو پتہ نہیں کہاں جا کے رکھے گا کیسے رکھے گا کہ آپ سینکڑوں عرب دالر خرچ کر دیتے ہیں مرکی چھوڑی چیزوں پہ لیکن اس نظام کو جس نے آپ کو ٹینشن فری کرنا ہے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے آج کی خبر ہے کہ گجرات میں ایک اور عورت نے ہسپل کے گیٹ پہ بچے کو جنم دے دیا کیونکہ اس کا داہلہ نہیں مل رہا تھا یہ کون سے میٹر چاہتے ہیں یہ کون سے عوریں ٹلینیں چلانا چاہتے ہیں جہاں ان کی ماں بہنے سڑکوں پہ بچے پیدا کر رہی ہیں جہاں کسی کو کوئی دوائی سے محتاج ہو کے سلسلسلسک مر رہے ابھی بھی پاکستان میں ایسی علاقے موجود ہیں اور سرداد صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے علاقوں میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جو دوائی کا نام بھی نہیں جانتے جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے پیدا کی اللہ ہی سنبھالے گا اللہ ہی زندہ رکھے گا اللہ ہی دوائی دے گا اور اللہ ان کی زندگی کا محافظہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہر چیز اللہ سپورٹ کر دینے سے حکمران آپ نے آپ کو تو جورپ کا سپورٹ کر دیتے ہیں کہ وہاں جا کے پرابنیاں خرید لیں ان کو اللہ کے سپورٹ کر رہے ہیں یہ کب تک سلسل جاری رہے گا احسان بٹالوی صاحب میں اب تو بہت دور کی طرف چلے گئے بنیادی طور پہ ہمارا نظام جو ہے وہ نو آبادیاتی نظام کو ہم نے ابھی تک اپنے شکنجے میں رکھا ہوا ہے ہم اپنے آپ کے لئے ابھی تک نہیں سوچ سکے ہم نے گورے کے ٹائم بک سے جو ہمارے اوپر نظام مسلط کیا گیا تھا ہم ابھی تک اسی نظام سے چپٹے ہوئے ہیں اور احسان بٹالوی صاحب جب آپ اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جب آپ اپنے مطلب ایڈمیسٹریٹیو اداروں کو آپ اپنے لا انفورسک ایجنسیز کو جب اپنے ذاتی مفادات کے لئے استعمال کریں گے جب آپ ان کو اجتماعی مفادات کے لئے یا قوم کے مفادات کے لئے استعمال نہیں کریں گے تو وہاں یہی ہوگا جب آپ کی دو دو ایک دو چیزیں اور بھی ایڈ کر دیتا ہوں ابھی تک تھانوں میں بجٹ جاتا ہے سیشی نہیں جاتی سیشی وہ شکایت لے کے جانے والے سے کہتے ہیں دو دستے کاغذ کے لا دو ایٹی پینسن لا دو اسی طرح آپ جو تفیشی ہے آپ کسی سے حلف درہ دیں کہ اس کو ٹی اے ڈی اے ملا ہو ٹی اے ڈی اے پی ہوتا ہے لیکن کس کے گھر جاتا ہے وہ آپ کی جاتے میں بھی جاتا ہوں ہمارا علمیہ یہی ہے کہ یہاں کاغذوں کی حد تک کاروائیوں کی حد تک سب کچھ لکھا جاتا ہے سب کچھ حد چیز زمرے میں آتی ہے لیکن عملا ایسا کچھ نہیں ہوتا آپ نے کاموبر ڈرائیوروں کی بات کی تو کاموبر ڈرائیور جو ہے ان کو پتا ہے کہ یہاں لا قانونیت عروض پر ہے کسی پولیس والے نے نہیں روکنا اگر کسی نے روکنا ہے تو اس نے بیس پچاس روپے لے کہ ان کی جان چھوڑ دینی ہے کسی نے لائسنس نہیں پوچھنا میں آپ کو اپنی ذاتی مثال سے آگاہ کرتا ہوں کہ مجھے آج تک چوتیس سال کے عرصے میں پورے پاکستان میں کہیں ڈرائیورنگ لیسنس کہیں گاڑی کے پرمٹ کہیں گاڑی کے ریجسٹریشن کے لیے پورے پاکستان میں کہیں نہیں روکا گیا میں پاکستان کا ایک عام شہری ہوں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا حد بنتا ہے کہ بھائی تم مو اٹھا کے جا رہے ہو کہاں سے آئے ہو کون ہو مجھے آج تک کسی نظری ہی روکا تو وہاں قانون نافذ کرنے والی بہترم بھائی بات صرف جو ہے وہی نظام جو جیسے حمدانی صاحب ابھی کہہ رہے تھے ناواباتیاتی نظام انہوں نے تو اپنے مفادات کے لیے اس بنایا تھا اور بد قسمتی سے جب وہ بنانے والے چلے گئے تو جو ہمارے اوپر جو لوگ مسلط ہیں انہوں نے اپنے مفاد اسی نظام سے وابستہ کر لیے انہوں نے نظام کو درستگی کی طرف جانے ہی نہیں دیا آج بھی مطلب نااہل لوگوں کا ایک جمگٹہ ہے جو میں اس کو جب تک ہم اپنی حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے جب تک ہم اپنی آواز میں مطلب درشتی پیدا نہیں کریں گے ہمارے ان نااہل حکمرانوں پہ نااہل اقتدار والوں پہ کوئی اثر نہیں ہونے لگا ہے سانمیٹالوی صاحب یہ ہمارا علمیہ ہے ہم بدقسمت قوم بنے ہوئے ہیں اس وقت ہم اپنی قسمت خود ہی بدل سکتے ہیں جب ہم کریں گے اس طرف کسی نے ہم سے مطلب اس بات ہمارے اقتدار والے لوگ تو خوش ہے ہماری بیروکریسی بھی خوش ہے ان کے سارے مسائل حل ہو رہے ہیں وہ اپنا سسٹم نظام چلائے جا رہے ہیں اگر بچی جنم اگر گجرات کے ہسپتال کے باہر کوئی بچی کوئی خاتون کسی بچے کو جنم دے رہی ہے تو اس کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے اس خاتون کو اہل گجرات کہاں ہیں اس خاتون کے خاندان والے کہاں ہیں وہ لوگ کہاں ہیں ہمیں میٹرو ٹرین نہیں چاہیے ہمیں اورنج ٹرین نہیں چاہیے اس کی آواز کو کوئی پولیس فلا کو بڑھے رہا آکے دبا دے گا آپ اس کا کیا بگاڑ لیں گے نہیں آواز ایک حد تک دبائی جا سکتی ہے بٹالوی صاحب آواز ایک حد سے جب زیادہ بلند ہو جاتی ہے تو اس کو دبانا ناممکن رہتا ہے آپ کے پاس آپ کے اسی ملک میں تاریخ کی باتیں موجود ہیں ذلکار علی بھٹو بہت باثر اور بہت طاقتور حکمران تھا جب عوام کے آواز بلند ہوئی تو اس کو اتدار سے ہاتھ دھونا پڑے ایک چھوٹا سواہ کہ بہت ریسنٹلی جو ہوا ہے بہت تازہ ترین واقعہ آپ کو زینب کے بارے میں بتا رہا ہوں جب زینب کے حالانکہ زینب جیسے قیسز ہمارے ملک میں بے شمار ہوتے ہیں اور آئی روز ہوتے ہیں لیکن زینب کے معاملے میں کیونکہ آواز بلند ہوئی جب وہ آواز ایک حد سے بڑھی تو ساب نظام کو اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا تو بھائی اس نظام کو بدلنے کے لیے اپنی توجہ اس نظام کی توجہ اپنی طرف مفضول کرانے کے لیے ہمیں آواز بلند کرنا ہوگی وہ معاشرے کے ہر طبقہ فکر سے وہ کوئی وڈیرہ ہے کوئی ہاری ہے کوئی کاشتکار ہے کوئی دانشور ہے کوئی مطلب جس طبقہ فکر سے تعلق رکھتا ہے اس میں احسان بٹالوی بھی شامل ہے اس میں میں بھی شامل ہوں یہ ایسا اس وقت ہی پوسیبل ہوگا جب یہ آواز بلند ہوگی جب اپنے حقوق کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے تو اس نظام کو بدلنے کی طرف آپ سوچئے یا اس نظام کو بدلنے کی طرف یا اس لا انفورسمنٹ کی طرف سوچئے ورنہ یہ نظام جو ہے اس کا واپسی کی طرف بہتری کی طرف آنا اس وقت تو ناممکنات دنائی جیسا ہے سمدانی صاحب یورپ نے یہ نظام کیسے بدلا تھا اور کیسے وہاں انکلیمنٹ ہو رہا ہے یورپ میں اہل درد یورپ میں جو عمارہ کافی اس سے مختلف پہلے تو یہ ہے کہ یورپ کا جو سنتی ارتکا ہے جو انڈیسلائیزیشن ہوئی ہے ذرائے پہلوار بدلیں لوگوں کے آمدنی کے ذرائے بدلیں تو یہ تو ایک بنیادی بنیادی کی جو ہے اس کی اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ وہاں جو سماجی طریقے چلی خاص طور پہ جو سوشل ڈیمکلٹک مومنٹس ہیں انیسیو سادی کی پھر مارکسزم کے جو بہت بڑے افرات ہیں جو یورپ کی ریفارم کا ذریعہ بنا ہے کہ لوگوں کو بنیادی حقوق لیے جائیں وہاں پہ صلائی ریاست کا تصور قیدا ہوا تو یہ جو چیزیں ہیں اس نے یورپ کی ایک ایسی نئی ٹرانزیشنل جو ایمپائر سے تھے جو نیشنل سٹیٹ جو ہیں اب نیشنل سٹیٹ کا بننے کا جو عمل ہے وہ اس حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے نیشنل سٹیٹ اس حصول پہ قائم ہوتی ہے کہ اس کے اندر رہنے والے تمام شہری جو ہیں وہ برابر کے ان کے برابر کی شہری ہیں برابر کے حقوق ہیں ہمارے ہاتھ پہلے ہمارا آئین ایک تقسیم کرتا ہے عبادی کے ایک اسے کو اقلیت اور ایک کو اقلیت قرار دے دیتا ہے علیکن جو پاکستانی شہری ہے بطور شہری اس کے اندر اس کے بھی وہی حقوق ہونے چاہیے جو کسی دوسرے شہری کے ہو سکتے ہیں ہم نے پاکستان کے اندر جس طرح سے عقیدے کو ریاست اور شیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا ہے مذہب کو یعنی اس ملک کے بننے سے لے کے آج تک بنیادی طور پہ وہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جو ریاست کے بیانیے سے تصادم رکھتا ہے ریاست جو ہے وہ اپنے تمام شہریوں کی ذمہ دار ہے اور ہر شہری خواہ اس کا کوئی عقیدہ ہے کوئی اس کا علاقہ ہے کوئی اس کی نسل ہے کوئی چیز ہے اس کا اس کے سامنے کوئی سسری تو یہ وہ جو بریاد ہے یورپ نے اختیار کی جس کے نتیجے میں وہاں جو ہے وہ شاہی خاندان ٹوٹے وہاں پہ جمہوریت اقتقا پذیر ہوئی وہاں پہ سیاسی نظام تشکیل پائے اور لوگوں ایک جو ہے وہ پھر اس کے ساتھ تعلیم اور اجتماعی جو سیاسی سوچ ہے سمالی سوچ ہے اس نے لوگوں کو تبیل کیا اور ایک نئی انہوں نے طرز معاشرت یا طرز سیاست یا طرز اکمرانی کی بنیاد ہمارے آج کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک تو جاگردارانہ فیوڈل جو ایمن بدبہ فیوڈل میں اس کی زمینوں کی آت تک نہیں رہتا ہے یہ ایک ذہنیت کی بات کر رہا ہوں جس میں ہر چیز کو منپلائز کرنے کی اور ہر چیز کو اپنی ملکیت میں لانے کی سوچ ہوتی ہے جیسے ہم خاندان میں بھی دیکھیں تو ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے رویے فیوڈل ایٹیچوڈز ہیں کہ ہم پوری فیملی کو بچوں کو اس طرح سے ملکیت سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے فیصل خود نہیں کرتے یعنی یہ ایک خاص طرق ہمارے آترہ کے نظام آترہ کی چیزوں میں وہ اگزیس کرتی ہے وہ جو ذہنیت ہے تو جب تک ذہنیت کو تبدیل کرنے کے لیے اس ملک کے جو وسائل کی اثر تشکیلیں نہیں ہوتی اس ملک کے جو سیاسی نظام ہیں اس کی تشکیلیں نہیں ہوتی تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہاں کوئی چیزیں بہتری کی طرف جاتے ہیں کیا ہم اسے صدار صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ عوام اپنے حقوق سے نا آشنا ہیں اور وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کرتے تاکہ ان کے جو نمائندے سمجل میں جائیں وہ دردے دل رکھتے والے لوگ ہوں انہیں انسانیت کی فلا سے غرض ہو انہیں اپنے علاقے احسان بٹولی صاحب آپ درست تجزیہ فرما رہے ہیں کہ اسی کشم کش کا شکار ہے ہمارے عوام الناس میں یہ شعور یا ادراک پایا ہی نہیں جاتا بنیادی مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے جب تک آپ اس بنیادی دھانچے کو کمزور نہیں کریں گے جو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے یہ چیزیں ہو رہی ہے یہ وی آئی پی کلچر جب تک آپ وی آئی پی وارڈز ہسپتالوں سے ختم نہیں ہوں گے جب تک سکولوں میں کلاس ڈیفرنس یا سلیبس کا نظام ختم نہیں ہوگا آپ ایک بچے کو لاہور گریمر سکول جیسے ادارے میں پڑھنے دیں اور دوسرے بچے کو آپ پر پریمی سکول میں پڑھائیں گے تو آپ اس بچے کی گرومنگ اور انہوں نے تمہیں عبے کرنا ہے جب تک یہ ایسے نظام کلچر ختم نہیں ہوں گے یہ بنیادی تبدیلیاں نہیں آئیں گی حسان مٹالوی صاحب آپ جیسے فکر رکھنے والے لوگوں کو آپ جیسے جو ہے مطلب تجزیہ نگاروں کو آپ جیسے انکر پرسنس کو اس بارے میں بار بار پروگرام کرنے چاہیے لوگوں کو آگئی دینی چاہیے لوگوں کو اپنے حقوق کے مطلق بتانا چاہیے تو جب تک یہ یہ سلسلہ نہیں ہوگا میں نہیں سمیتیا کہ کوئی بڑی تبدیلی آئے گی جب تک یہ کلاس دفرنس ختم نہیں ہوگا جب تک وی آئی پی کلچر ختم نہیں ہوگا جب تک آپ آپ اپنے حکمرانوں سے کبھی کسی نے سوال کیا ہے کہ اپنے علاج کے لیے خراجات ہمارے انکم سے زیادہ ہیں تو لوگوں کو کیا اس سے یہ جواب حکمران دیں گے وہاں عوام تو چاہیے پھر چک کر جاتے یہاں تو عوام کو چاہیے تھا اس سے پوچھیں کہ کیسے ہوگے ایک پتواری کو پکڑ لیتے ہو ایک خاندار کو پکڑ لیتے ہو کہ تمہارے خراجات تمہاری انکم کے مقابلے پہ زیادہ کیسی ہیں جائے تو جو پکڑ لیتے بڑے آفیس پکڑ لیتے پکڑ لیتے پکڑا جا سکتا یہ تعلیم کے فوقتان کی وجہ سے ایسا ہو رہا تھا جو جو تعلیم کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے نوجوان کب کا آگاہ ہوتا جا رہا ہے تو اس میں بہنٹری کی طرف گامزر ہوتا جا رہا ہے جہاں پاکستان میں جو پولٹک ساتھ کی ہے اگر آپ موازنہ کرے نائنٹین سیونٹی کے جو الیکشن سے جس میں جو کنڈی دیٹ ہیں یعنی بالکل عام میڈل کارس کے کنڈی دیٹ سے الیکشن جیت گئے لیکن ایکٹی فائیو ایسے لوگوں کو یعنی جو ایک پاکستان کی روایت کی معنوں میں یا مصبت سوچ رکھنے والی جو لوگ ہیں یا تیازی پارٹیاں یا قیادت کی افراد سے ان کو طاقت کے ذریعے ریاستی طاقت کے ذریعے لیکن کے پراسس سے باہر رکھا گیا اور اس کی جگہ ایسے لوگ جو اس وقت کے جو فوجی عمریت تھی جنرل لیار کی اس کی ضرور تھی انہوں نے ایسے لوگوں کو سامنے یعنی ان کا کردار اس میں بدماش لوگ بھی آئے اس میں کرمینل لوگ بھی آئے ان کو پلٹیکلائز کیا وہ پلٹیکلائز ہوئے ایٹی فائیو کے الیکچن میں اور پھر اس کے نتیجے میں یہ جو آج کی قیادت ہے نائنٹین ایٹی فائیو یہ تمام چیز کی قیادت جو آج محر ملک کو صدر وزیرا سے لے کے رول کر رہی ہے یا یہ جنرل یا مجلس شورہ کی پیداوار ہے تو پاکستان کا یہ جو خاص دور ہے مجلس شورہ اور نائنٹین ایٹی فائیو کے الیکشن کا اس کو بھی ایک سٹری کرنے کی ضرور ہے اس کے نتائج اس کے نتیجے میں جب آپ اداروں سے بہت سوال کرتے ہیں کیا ادارے آج پھر دوبارہ اسی طرح جو انہوں نے نجیس شورہ بنا کے ایٹی فائیو کے غیر جمعات کی الیکشن کروا حمدانی صاحب یہ موضوع تو ایسا ہے جس پہ ہم جب تک ہر بندے کو آگاہ نہیں کریں گے اور وہ تیار نہیں ہوگا زینی طور پہ ہم ساری کوشش لاحاصل ہوں لیکن ہمیں اپنی کوشش جاری رکھتی ہے ہم وقت کی کمی کے باعت اپنا پروگرم ختم کرنا جارے ہیں ناظرین ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر صحیح نمائد لائیں تاکہ آپ کو قانون کی حکوم نظر آسکے اور آپ کو حقوق کر سکے شکریہ اللہ ناظرین ہم نے کوشش کی کہ ملک میں قانون کی حکوم اور بھڑتی لا قانونیت کے بارے میں عوام کو آگا کر سکے عوام کو ان کے حقوق کا واسطہ دے انہیں بتا سکے ان کے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرے تاکہ ملک میں قانون کی حکرانی کی خاص شکریہ والے لوگ آگے آئیں اور اس ملک کی ترکی کا باعث بنیں اور لوگوں کے حقوق ان تک پر جائیں بہت شکریہ اللہ حافظ